بارتی شرکی جانب سے مسافر پر پشاپ کرنے کا دوسرا واقعہ دورانے پرواز بارتی شرکی جانب سے ساتھی مسافر پر پشاپ کرنے کا دوسرا واقعہ بھی سامنے آ گیا ہے بارتی میڈیا کے مطابق ائر انڈیا کی نیو یار سے دیلی جانے والی فلائٹ میں چھبیس نومبر کو شنکر مشرہ نامی شخص نے ایک ستر سالہ خاتون پر مبائینا طور پر پشاپ کیا تھا ملزم مبائینا طور پر شراب کے نشے میں تھا متاثرہ خاتون کی شکایت پر چار جنوری کو نئی دیلی میں ایف آئی آر درس کی گئی اور سات جنوری دو ہزار تیس کو راہ دیلی پولیس نے ملزم چھنکر مشرہ کو بینگلور سے گرفتار کیا ائر انڈیا کے مطابق تیارے میں تائنات کیبن کریو نے بھی معاملے کو اتنے دنوں تک چھپائے رکھا جس پر سوشل میڈیا مر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اب اسی نویت کا ایک دوسرا واقعہ سامنے ہے جس میں ایک بھارتی طالب علم ملوث ہے اطلاحت کے مطابق امریکی کالج میں زیر تعلیم بھارتی طالب علم 21 سالہ آریا کو بزنس کلاس میں ایک مسافر پر پشاپ کرنے کے الزام نے گرفتار کیا گیا پشاپ کرنے اور تیارے کے عملے کے ساتھ بسلوکی کا الزام یہ واقعہ امریکی ائر لائن کے نیو یارٹ سے نیدلی جانے والی پرواز میں پیش آیا بھارتی نشریعتی ادارے اے این آئی کے مطابق نیو یارٹ کے جان ایف کنیڈی ائرپورٹ سے اوران بڑھنے والے تیارے نے جب نیدلی کے اندرہ گانی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کیا تو پولیس نے آریا کو گرفتار کیا اس حوالے سے امریکن ائر لائن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ آریا نشکی حالت میں تھا اور مسلسل کیون کریو کی ہدایت کو نظر انداز کر رہا تھا ائر لائن کے مطابق وہ آپریٹنگ کریو کے ساتھ مسلسل بیس کر رہا تھا اور اپنی نشیت پر بیٹھنے کو تیار نہ تھا اس پر اپنی حرکتوں اور دیگر مسافروں کو تیارے کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈار رہا تھا ملاخر اس نے ایک اپنے ساتھی مسافر پر پشاب کر دیا ڈیلی پولیس کے ڈپٹی چیف نے میڈیا کو بتایا کہ حراست میں لیے جانے کے بعد وہ بتمیزی کر رہا تھا اور آریا کے خلاف سخت کروائی کی جائے گی تاں کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے پولیس کا کہنا ہے کہ جس شخص پر پشاب کیا گیا ہے وہ امریکی شہری ہے جو بزنس کلاس میں سفر کر رہا تھا اس نے شکایت دردنی کی تاہم پھر بھی ہم آریا کے خلاف کروائی سیول ایوییشن ایٹ کے تیٹھ پلائٹ میں سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے کے الزام مقدمہ چلائیں گے آریا پر امریکن ائر لائنز کی پرواز میں سفر کرنے پر مستقل طور پر پبندی آئیت کر دی گی ہے